السلام علیکم بھائیس ابھی ہم لوگ آئے ہیں بلوک ٹاور پی تھری فوٹ گورڈ میں ہم لوگوں نے کافی ساری جگہوں پہ یہاں سے چاہ پی ہے لیکن ہم لوگوں کو بھائی یہاں کی چاہ بہت مزے گی لگتی ہے لوازہ کی اب ان کی ایک اور برانچ ہے بلکل لوازہ کے سامنے ہی لانچ 99 کے نام سے اور یہ بھائی ہمیں گائیڈ کریں گے کیسے آپ ٹھیک ہیں ان کے پاس کافی سارے ٹراڈیشنل پاکستانی اور انڈین فوڈز ہیں آپ لوگوں کی سپیشلیٹی کیا ہے بریانی چکن بریانی گلڈ آئٹم بھی ہے بھائی ان کے پاس کافی سارے ٹراڈز ہیں موہ میں دیکھ دیکھ کے بھائی موہ میں پانی آرہا ہے چکن بریانی ٹیسٹ کروائے بھائی کافی زیادہ بھائی پیسٹی لگ رہی ہے دیکھ کے موہ میں پانی آرہا ہے بریانی ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ریول کی بریانی ہے بڑی ریول کی بریانی ہے بڑی ریول کی بریانی ہے بریانی کا یہاں کی سپیشلیٹی یہاں کا پیزے ہمارے سامنے ان لوگوں نے میکنگ کی ہے پیزا کی پیزا کی ایڈ کی ہے چیز ایڈ کیا چکن ایڈ کیا پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹیسٹ کرتے پی لیتا ہوں تھوڑی چیزی ہوگی کافی زیادہ چیزی ہے یہ لو آ کرو یار لے لو نا ٹیسٹ کرو بریانی بھی ہم لوگوں نے ٹیسٹ کی پیزا بھی ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہم لوگ آیا ہے پی پی پور یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے یہاں کا شوارما بہت ہی لیول کا ہے یہ سپیس بال ہے یہاں سے ہم لوگ اپنا شوارما ٹیسٹ کریں گے اور شوارما ان لوگوں نے ہمارے لیے پہلے سے ہی ریڈی کیا ہوا ہے سوس میں ڈپ کرتے ہیں ہے اب بھی ٹیسٹ کرو بہت مسک ہے ہاں ایسی ملکہ بھائی سوارمہ شوارمہ تھا ان کے پاس اور بھی کافی سارے پاکستانی اور انڈین کھانے بھی ہیں بریانی بھی بھی کافی ساری قسم کی یہاں پر بریانی ہے سب سے اچھی بریانی بیس بریانی اور ساتھ ساتھ میں شوارما بھی کھا رہا ہوں شوارما بریانی میکس واؤ نمبر وان ٹیسٹ 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 مطن کبسا مطن کبسا ملدار ملکم ملکم یہ بھائی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ان کے پاس اور بھی کافی سارے آئیٹمز ہیں میکرونی ہے پاسٹا ہے چکن چکن سٹیک واؤ واؤ ویف مسالہ اور یہ مکھرونہ کا شمیل بھائی پتہ نہیں کیا کیا نام میں مجھے تو نام بھی نہیں آتے ہیں گوڈ ٹیسٹ گوڈ ٹیسٹ سہری ہم لوگوں نے کر لیتی آج تو سہری میں ہم لوگوں نے اتنے سارے کھانے ٹیسٹ کیے کھانے ٹیسٹ کر کر کے بھائی یہاں تک میں فول ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے حرم شریف میں فجر کی ناماز عدا کی اور آج ہم لوگوں نے مدینہ منورہ کے لیے بھی نکلنا ہے ٹھیک ہے رشید بھائی انشاءاللہ مدینہ منورہ سے واپسی بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے ممتاز بھائی نکلو سات بجے ہماری بسنے نکلنا ہے جا کے تیاری شاری کرو اور یہ ہمارے رشید بھائی کے بہت اچھے دوست ہیں نات کو آئیں انشاءاللہ مدینہ سے واپسی بھی آپ سے ہم لوگ نات بھی سنیں گے ہم لوگوں نے اپنی تیاری شاری بھی کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے مدینہ منورہ کے لیے نکلنا ہے ہوتل آگے تھے ہوتل آگے ریڈی شیڈی ہوں ہوتل میں نیچے بار بار شاپ تھی میں نے اپنی خطشت بنوائی ہے آج ہم لوگ اپنے اس روم سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ یہ کارڈ ہم لوگوں کو نکالنا پڑے گئے کارڈ نکال دیا نا آٹومیٹکلی لائٹ بند ہوگی مجھے بند کر کے چلا گیا یار لائٹ بھی نہیں ہے علی کھولو یار علی کھول دو پٹ ہوگے آپ اس سے روم بند کر دیتے ہیں ہم نے چیک آؤٹ کر دیا روم کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہم لوگوں نے ہم نے اپنا سامان شامان ٹرولی میں لوڈ کروا لیا ہماری بس بھی بس آتی ہوگی آج ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے ٹرولی سے ہم نے سارا اپنا سامان شامان اتار لیا آپ تو اتر جاؤ ٹرولی سے کیا کر رہے ہو ابھی یہاں روڈ پہ کھڑے ہوگے ہم لوگ بس کا ویڈ کر رہے ہیں اور ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ آج کا موسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے ابھی دقریبہ آٹھ یا نو بج رہے ہیں اور انشاءاللہ پانچ سے چھ گھنٹے میں ہم لوگ مکہ سے بدین اپنا پہنچ جائیں گے علی کو اپنے جھولوں کی پڑیوی ہے بس ہماری آگئی ہے سارا سامان شامان بھی ہم لوگ نے بس میں رکھ دیا اور اس دفعہ بھائی الگ سے اپنا سامان رکھا سارا گن کے کیونکہ بھائی ہمارا پہلے بھی ایک بیگ بائیو ہو گیا تھا بس میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہمارا سفر بھی سٹارٹ ہو گیا سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ زیسہ خلال ناہازہ وما کننا لہو مکرینی وائن نا علیہ رب بن عالم انکلیبون صدق اللہ العظیم آمین میں دو بس میں سو گیا تھا ایک جگہ زہر کی نماز کے لئے بس ہم کیے یہاں میں زہر کی نماز ادا کرتے ہیں آپ کو کافی تھنڈی تھنڈی ہوایے بھی چلتے ہیں زہر کی نماز ادا کر لی اور ہمارا مدینہ منورہ کا سفر بھی کنٹینی ہو گیا ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں پورے راستے ہم لوگ سوتے ہیں کیونکہ پوری رات ہم لوگ سو ہی نہیں تھے علی دودھی بھی سویا ہے علی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ فل نیندوں میں چل رہے ہو آپ تو ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ چل اٹھو ہوتا لانے والا ہمارا دو بارا دیکھی جائے گی علی اٹھ جاؤ اٹھو ہوتا لانا ہے اٹھو ہوتا لانا ہے اٹھو ہوتا لانا ہے پوری بس خالی ہو گئی آپ کو چھوڑ کے چلے جائے ہیں اٹھو ہوتا لانا ہے اٹھو ہوتا لانا ہے آپ کا جھوٹا کھائے جھوٹا جھوٹا ڈھونڈے اپنا چلو چلو سمان بھی اتار رہا ہے چلو 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 ہوتل میں ہم لوگوں نے چیک ان کر لیا آپ لوگوں کو روم ٹور دے دیتا ہوں سمپل سا روم ہے ہمارے روم میں اور علی پھر سے آکے سو گیا علی ٹائم نہیں کرنٹ لگ رہا کرنٹ کیسے لگ رہا مجھے پٹاکے بچے بھی چلو چلو کھڑے ہو جاؤ ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں نے تیار ہو کے مسجد نبوی بھی جانا کھڑے ہو جاؤ جلدی چلو 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 اور یہاں سے بھائی باہر کا ویو نظر آتا آپ لوگوں کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا موبائل ہی نہ گر جائے نیچے سے بھائی مدینہ منورہ کی گلیاں اور بھائی ہمارے ہوتل سے مسجد نبوی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے ڈسٹنس پر اور یہاں شٹر سرویس بھی نہیں ہے مطلب ہم لوگ کو پیدل پیدل چل کے جانا پڑے گا تو پڑا وڑ سے ریڈی شڈی ہوتے ہیں اور چلتے ہیں مسجد نبوی ریڈی ہو گئے اب ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد نبوی اور روزہ کھلنے میں بھی صرف دس منٹ باقی ہیں جلدی آجاو علی ممتاز بھائی بھی ہمیں مل گئے صرف تین منٹ باقی ہیں روزہ کھلنے میں اور ہم لوگ سارے بھاگ رہے ہیں بھائی پھر بھی ہم لوگ نہیں پہنچ بائیں گے روزہ ہم لوگوں کو روڑ پہ کھولنا پڑے گا اور ہمارے پاس تو کھجور بھی نہیں ہے بھاگو 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 بھائی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آج کا روزہ مسجد نبوی میں افتار کریں علی کو راستے میں کیٹ مل گئی اور کیٹ سے علی کی دوستی ہو گئی علی آجاو ٹائم نہیں ہے اتنا علی کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے دیکھو ارے 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 اور یہ تو میرے پاس بھی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے علی ہاں اور ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے آجا 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 بعد میں بھی لیں گے کیٹو باپسی میں ملیں گے آجا آجا ممتاز بھائی تو آگے بھی نکل گیا ہمیں چھوڑ کے آپ کے چکر میں ہیں باگ ہو نہیں پہنچ سکے ہم لوگ روزہ بھی کھل گیا اب کسی سے کچور لینی پڑے گی درہا یہاں پہ اللہ ہمائنی لگا سنتو ابھی کامن تو والا ہی کا توکتل تو والا رسکی کاف کرتے چلو خیر ہے نماز ہم لوگ مسجد نبوی میں آزاد کر لیں گے بلکل بہت قریب پہنچ گئے ہم لوگ مسجد نبوی کے اور آج تو ہم لوگ بھاگے بھی بہت ہیں یہاں راستے میں بھائی شربت بھی بانٹ رہے ہیں ان سے شربت بھی لے لیتے ہیں کوئس آجا بسم اللہ بسم اللہ یہ تو بھل کڑوا ہے یہ کیا چیز ہے چیک چیک سوڈانی سوڈان ڈیش ہے بھائی کوئی ڈیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن آج ہم نے سوڈانی بھائیوں کے ساتھ روزہ افتار کیا ہے اور یہ بھائی کھوپرے والی خجور بانٹ رہے ہیں شربت بھی مل رہا بھائی یہاں پہ تو بہت ساری افتاریاں بانٹ رہی ہیں ہم لوگوں نے سوڈانی بھائیوں کے ساتھ روزہ افتار کیا ہے ان کے پتہ نہیں الگ ہی کھانے تھے اور جو پہلے میں نے بلیک والا شربت پیا رہا ہوں وہ تو بلکل کڑوہ تھا ایسا لگ رہا تھا دوائی پی رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کڑوہ شربت ہوگا کیسا ہے ان لوگوں نے لے لیا اب یہ کڑوہ ان سے پیا نہیں جا رہا ہے چلو آج ہوں مغرب کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اور ہم لوگ مسجد نبوی کے بلکل پاس پہنچ گئے ہیں اب مسجد نبوی میں انشاءاللہ ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کریں مغرب کی نماز ادا کریں ہم لوگ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل سامنے آگئے ہیں ہمارے سامنے کمبد شزر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی کمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری پیش کرنے کے لئے ہاں سے ہم روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامی پیش کرنے کے لئے جائیں گے لیکن ابھی راستے سارے بند کیے ہیں عشاء کی نماز کا ٹائم ہونے والا اس کے بعد ترابیہ ہوں گی ترابیوں کے بعد پھر ہم لوگ کو جانے دیں گے اندر اور پھر ہم لوگ اپنا سلام پیش کریں گے عشاء کی آسانے ہو گئی ہیں ہم لوگ آگئے مسجد نبوی کے اندر والی سائٹ یہاں پہ ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کریں گے اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست موبین بھائی بھی ہمیں مل گیاں کیسے ہو ٹھیک ہو یار یہ ہر جگہ شورتیں آ جاتے ہیں نہ کہیں بیٹھنے دیتے ہیں نہ کہیں کھڑے ہونے دیتے ہیں اب یہاں پہ اپنے لئے جگہ ڈھوننی پڑے گی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ رونک ہے عشاء کی نماز ادا کرنے ہیں کافی زیادہ بھوک شک بھی لگ رہی ہے اور اسپیشل کڑھائی آرڈر کیے کافی دن تقریباً دس بارہ دن ہو گئے ہم لوگوں نے کڑھائی نہیں کھائی آج ہم کڑھائی کھانے لگیں وہ بھی مدینہ مناورہ میں تو تھوڑی ٹیسٹ کرتے ہیں بہت مزے گیا بھائی سہارہ تو ہی ڈالے گا کیا بھائی ہم نے بھی کھانا ہے بھائی بھائی سہارہ تو یہ ہی کھا جائے گا بھائی 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 مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے ان کی لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی آنا شانا ہم لوگوں نے کھا لیا مزہ ہی آگیا اور یہاں پہ اتنی ساری کیٹس جمع ہو گئی ہیں بھائی ان کو بوٹی بھی دیوئے ان کی لڑائی ہو گئی ان کے لئے بوٹی بھی لے کے آیا تھا بھائی بھائی کتنی کیوٹ کیوٹ کیٹس ہیں اور ماشاءاللہ کتنی ساری کیٹس ہیں دراؤ مت پیار کر رہا ہے علی بھائی سب سے چلو بھائی ہمارے سبسکرائبر جمع ہو گئے چلو چلتے ہیں اور بھائی ایک چیز کیا آپ کو مبارک بات بھی دینی تھی ماشاءاللہ سے آپ نے نیو کار لی ہے یار ماشاءاللہ بڑی زبردست لیول کی کار بلکل سپورٹس کار لگ رہی ہے چلو آج ہے علی کافی زیادہ ہم لوگ تھکے میں اور میرے تو موبائل میں چارجنگ بھی ختم ہوگا یہ ویلوگ میں ممتاز بھائی کے موبائل سے بنا رہا ہوں اب چلتے ہیں فٹا وٹ سے ہوتل اور ہوتل جا کے ریسٹ کرتے ہیں روم میں آگا ہے آج تو کافی زیادہ تھکے ہیں کیونکہ آدھے سے زیادہ دن ہمارا سفر میں گزرا ہے اور آج روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم لوگ اپنا سلام بھی پیش نہیں کر سکیں انشاءاللہ کل ہم لوگ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سلام بھی پیش کریں گے اور ابھی مجھے اپنا کام شام بھی کمپلیٹ کرنے ایڈٹنگ شیڈنگ بھی کرنے کافی زیادہ میں تھکا ہوں اس ویلوگوں میں انسائنڈ کر رہا ہوں یہ ہوگی آج کے لوگ آپ لوگ پسند آئے ہوگا پسند تو لائچ کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہماری چینل کو نہیں ہو تو کہیں جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آگن دباد ہو تاکہ ہمارا ہر نیو آنے والو لوگ سب سے پہلا آپ لوگ دیکھ سکو تھانکس فورو اچھوں کے پا